جی سی کیسے آنا ہوا جب ہوتا ہے آتا ہے ن entrar دسمبر جیسے بلاول نے کہا تھا نا جب پانی آتا ہے تو جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو brass یہ ایسا بالکل نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں IR اصل logic ہے جب سردی آتی ہے تو زیادہ سردی لگتی ہے جب برو باری پڑتی ہے تو بہت زیادہ سردی پڑتی ہے لہٰذا میں بیٹھا ہوا تھا بنی گلہ اب وہاں پر کیا ہوا ہے کل پرسوں وہاں پہ ذرا برباری شروع ہوگی سو آپ کو پتہ ہے اب آپ کا خان ذرا جوان تو ہے پر اتنا بھی جوان نہیں رہا ذرا پینسل سال کی عمر میں تھوڑا سنیمنا تھوڑا سا تو ڈنگ ڈیمو ہوتا ہے نا سو تھوڑا سا ہو گیا سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ سے لہور کی سیر کی جائے سو پھر میں آیا ذرا لہور جب آپ کا بھائی آتا ہے لہور تو لہور آ کے مجھے پتہ لگتے کہ اچھی سن کے بعد اچھی سن کے مقابلے میں ایک بڑی ہائی فائی یونیورسٹری ہے یہاں پہ حالانکہ میں نے یہاں پہ پڑھا ہے پر میرا کبھی جی سی آنا نہیں ہو سو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ جی سی آیا جا اور جب آپ کے بھائی نے ماری ہے جی سی میں انٹری تو جی سی میں آتے ساتھ میں کیا دیکھتا ہوں میں پنی گالا کو بھول گیا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے جی سی کی یہ سامنے آول گرونڈ ہے اس کی خوبصورتی کوئی مول نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے جی سی کا ٹاور یہ ٹاور جی سی کا ٹاور مین ٹاور یہ ہے اب اس کو دیکھ کے میرا دماغ میں کیا خیال آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے میں انگلینڈ میں کرکٹ کھیلی ہے پوری دنیا گھوماؤں بہت مزا ہے وہاں پہ آپ کے بھائی کو اتفاق ہوا کہ میں ذرا ہیری پورٹر بھی دیکھ رہا ہوں اب ہیری پورٹر کے جب اتنے سارے سیکوز آجاتے ہیں سو پھر ایک دفعہ دل چاہتا ہے کہ بندہ ہمارے ملک بھی تھوڑا سا ترقی کرے ہماری بیچاری فلم انڈسٹری کا کیا غال ہے نواز شریف نے کچھ کی ہے ہماری فلم انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں اس سے پہلے وہ پاپا بیٹا کی سب کی سیاستیں چلتی رہی ہیں ایک باری تیری ایک باری میری سو پھر جب اتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو وہ قوم بیچاری میوس ہو جاتی ہے لیکن عمران خان آپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم گورمٹ آئیں گے تو عوام کو ریلیف دیں گے تو آہ تو ٹماتر یا آسمانوں ٹماتر کے قیمتیں وہ آسمانوں پر جا رہی ہیں مجھے پتہ تھا صاحب مجھے یہ کہیں گے دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑی گیری روجک ہے جو ہمارے فریس شیخ صاحب نے ہمیں بڑی اچھی سجیشن دی کہ اسود عمر کے جانے کے بعد یہ بڑا ڈینیمنگ لیڈر ہے پہلے پیپس پارٹی میں تھا پیپس پارٹی اس کو کھل کے کام نہیں کرنے دیتی تھی آج یہ ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ ہم نے ان کے بندوں کو رکھ لی ہے ہم نے ان کے بندوں کو کھلی ازادی دی ہے وہ جو کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہم کی فلاو بے بودھ کے لیے دیکھیں ٹماتر کے پیچھے میں آپ کو لوگے کی بتانے لگا تھا ٹماتر کے پیچھے ٹماتر کی پرائس آج کتنی ہے ایک سو اسی روی ایک سو اسی نہیں ہے آپ کی مجھے لگتا تھوڑی سی سٹیٹس سٹیٹس آگے آپ دیکھیں آج کا ریٹ جو ہے ٹماتر کا ٹین سو بیس روپے ہوا ہے سو ٹین سو بیس روپے کیا ہم نے کیوں ہیں اس کے پیچھے لوجک دیکھیں لوجک یہ ہے کہ بچے ٹماتر کھاتے ہیں بچے ہمیں بڑے کہتے تھے کہ ہمارے سارے پرنے سارے کے سارے جتنے بھی ٹماتر ہیں وہ تو ہمارے پتھان کھا جاتے ہیں سو اب ہم کیا کھائیں پھر ہم نے کہا ہمارے پتھان بھائیوں ہم آپ سے آپ کی بھی مدد کرتے ہیں سارے باقی پنجاب کو بھی دیکھیں باقی پاکستان کو بھی دیکھیں سو ہم نے پورے پاکستان کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم ٹماتر کی پرائز کو لے کے جائیں گے اوپر اور پھر ہم بیچیں گے کیچپ کیچپ کا کیا فائدہ ہے کیچپ کا فائدہ یہ ہے کیچپ دیکھیں ملٹیپل فلیورز میں ہیں آپ کو چلی میں بھی ملے گی آپ کو گارلنگ میں بھی ملے گی ٹماتر میں آپ کو ایک ہیز آئیکم ملتا ہے اور آپ کو کیا چاہیے ایک تو ہم نے آپ کے لیے سوچے ہانڈی میں کیا جالیں گے ہانڈی میں کیچپ ڈال دیں گے دیکھیں کیوں نہیں ڈلتی آپ نے کبھی شاشلک نہیں کھایا یوں کر کے شاشلک ہو ایک فرائیڈ رائس ہوں ایک فرائیڈ رائس کے اوپر یوں کر کے شاشلک ڈال دا ہو کیا آپ کو باتا ہے کبھی آپ آئیے گا ہم کھائیں گے پر بل آپ دیں گے بل آپ دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا خان جو ہے آپ کا خان سب کچھ کر لیتا ہے پر پیسے نہیں کھرچنے میں نے تبدیلی والا کوئی ڈائیلوگ سنانے دیکھیں تبدیلی کا ڈائیلوگ میرا خیال ہے ساری امام سوچ سوچ کے ہم سے سوال ہوتا تھا کہ خان صاحب آپ تبدیلی لائیں گے کیسے تو دیکھیں آج ٹماتر چالیس روپے کا ہوتا تھا پہلے آج تین سو بیس روپے کا ہو گیا ہے تو تبدیلی آنی رہی تبدیلی آگئی ہے سب میرے نوجوانوں آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے جب تک آپ کا بھائی زندہ ہے آپ کو میں ایک اور بتاتا ہوں دیکھیں مکی آرثر انگریز بندے کو ہم نے لا کے اپنی سربرائی وہ کہتے ہیں نا نسل در نسل غلامی ہم اس سے بار ہی نہیں رکھیں کر رہے آج آپ کے بھائی نے اوڈر دیا ہے کہ ہم مصبول حق کو وہ ہمارا مشہور ٹک 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 کو ہم نے مکی آرثر کی جگہ لگا اتنا جذباتی بندہ ہمیں نہیں چاہیے مکی آرثر ہمیں چاہیے وہ بندہ جو بڑا تھنڈا ہو سو ہم نے رکھا جی مکی آرثر کی جگہ مصبول حق کو اب دیکھیں مصبول حق کے آنے سے ٹیم میں کتنا اعتماد آیا ہے ٹیم دوسارے میں آجا سیریز آر کے آگئی ہے میچ کھیل میں ان سب دیکھیں آپ کا بھائی جو ہے اسے لیڈر جو ہوتا ہے لیڈر کبھی آر سے نہیں ڈرتا ہر جیت کھیل کا حصہ ہے بات یہ ہے کہ آپ کے لڑی کتنے کونفیڈنٹ ہیں دیکھیں آج کتنے کونفیڈنٹ ہیں نسیم شاہ 16 سال کے لڑکے کو ہم ٹیم میں لے کے آئے ہیں دیکھیں اس نے کیا بولنگ کیے لائن او لین سے مجھے اس کو دیکھ کے اپنی جوانی یاد آگئی میرا دل کی ہے میرے آدمے بولوں میں بھی ایک دفعہ جا کے پھر سے رنب کروں وہی پرس کا میدان ہو آپ کا بھائی یوں کر کے باگتاب آئے پیچھے سے چیئر لیڈرز یوں شور میں جا رہی ہوں حلال حلال ہوئی ہو اور پھر یوں آ کے آپ کا خان صاحب یوں کر کے بول کرے اور آگے سے وارنر کھڑا ہو وارنر کا یوں کر کے ایج ہو اور رزوان یوں کر کے ڈائی مارے اور کیا چھوڑ دے کیا چھوڑ دے کیا چھوڑ دے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ٹھیک ہو گیا اچھا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ پیرڈی کیسے سیکھی اس کے لیے فیس کے جو ایکسپیشن ان کا بھی ہونا لازمی ہے جی بالکل دیکھیں یہ بات ہے تقریبا ہمارے کالیج کی جب ہم ہوتے تھے کالیج میں یہ تب ہمارے نا اردو کے سازے ہوتے تھے سرمزر بسکلی ہوا کچھ یوں کیونکہ ہم ویسی دوست احباب جو تھے اس وقت ذرا نیا نیا میرے پارٹی کے ذرا روج آیا تھا دوزا گیارہ میں دیکھتے دیکھتے نوجوان نسل آپ کو پتہ ہے مارے ساتھ ہے کوئی ہوئی ہے نوجوان مار ساتھ ہے نوجوانوں بھی ایک انسپیریشن لیول ہو جاتا ہے ہم نے سوچا کہ ہم کچھ کر کے دیکھیں دیکھیں ایکٹنگ ہوتی ہے ایکٹر بائے بورن ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکٹنگ کا کیڑا ہوتا ہے آپ میں جب آپ میں ایکٹنگ کا کیڑا ہوتا ہے نا تو آپ کچھ نہیں روک سکتے جیسے کہتے ہیں نا تبدیلی کو آپ نہیں روک سکتے ویسے ہی آپ ایکٹنگ کو نہیں روک سکتے جس نے انسان میں کیڑا ہوتا ہے وہ کیڑا کبھی نہ کبھی باہر آکے رہتا ہے یہ نوجوان تھے جیسی یونیورسٹی کے جو کہ پیرڈی کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی تو یہ جیسی کے سوڈنٹس ہیں یا ان کا نامہ جی خزر بڑے ٹیلنٹڈ بوائے ہیں تو اسی سے ہمیں جی اجازت اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ